ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وسائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھی لیکن توافع زیارت کے وقت آپ عورتوں کی بیماری میں مبتلا ہو گئیں اور منسس کی وجہ سے آپ نہیں توافع زیارہ کر سکیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہاں سے احرام بندوایا جب آپ نے غسل کر لیا پاک ہو گئی پھر آپ نے توافع زیارہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہاں سے احرام بندوا کے بتا دیا کہ جو انسان مکہ کے اندر ہو دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو وہ یہاں آ کر احرام آگے اور یہاں سے پھر وہ آگے عمرہ عطا کرے اور جہرانہ وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنین میں خود احرام بندا اور وہاں سے عمرہ عطا کیا ویت اللہ کے چاروں طرف حدود ہیں اور یہ حدود وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبریل امین نے بتائیں اور یہ نقشہ کہنچا کہ قابط اللہ کے چاروں طرف یہ جگہ بیت اللہ کا حصہ ہے یہاں نماز ادا کرنا ایک لاکھ عجر کے برابر ہے اور یہاں گناہ کرنا بھی ایک لاکھ گناہ کے مترادف ہے اس لئے ابن عباس رضی اللہ عنہ بیت اللہ کو چھوڑ کر تائف جا کے شفٹ ہوئے اور وہاں ان کی قبر موجود ہے تو بیت اللہ کے چاروں طرف ایک طرف جہرانہ ہے ایک طرف مسجد عائشہ تک حدود ہے یہاں سے احرام بان کر جو بھی بار بار عمرہ کرنا چاہے وہ یہاں آئے احرام بان دے پھر جا کر عمرہ ادا کرے پھر دوسرا عمرہ کرنا ہے مقیم آدمی نے پھر یہاں آئے مرد عورت یہاں سے احرام بان دے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کرتا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بتاولت تحفہ امت کے لئے حدود خرم کے اندر ذکر کرنا چاہیے گناہوں سے بچنا چاہیے جیسے ایک نیکی لاکھ ہے وہاں ایک گناہ بھی لاکھ کے برابر ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے چلیں اور فس کو خجور سے بچیں گالیوں سے بچیں غیبت سے بچیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم